موسیقی اور اس دانس کے پاس وہ تت وگیان ہے جو گیتا جی اجھائے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ اس تت وگیان کو جو چوتھے دے کے بتیس میں سلوک مجید سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں جو وستار سے کہا گیا ہے وہ تت وگیان ہے اس تت وگیان کو کسی تت ودرسی سند کے پاس جا کر سمجھ اور وہ پھر آپ کو اس پرماتم تتاؤں کے بارے میں جانکاری دیں گے اس پرم اکثر برہم کے بارے میں بتائیں گے اس پرم اکثر برہم کی سادنا سے ہی جنم مرتو صدا کے لئے سماپت ہوگی اپنے اتنوں یہ سپشت ہو گیا کہ تینوں گھنوں رجگن برما سدگن وشنو تمگون شیف جی کی پوجا کرنے والوں کو گیتہ جے دہنمر سات کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک سرشت کر دیا ہے کہ وہ راکس سباو کو دھارن کے وے منوش و منیچ دوسریت کرنے والے مورک مجھے نہیں بھجتے برم سادنا نہیں کرتے اپنے اتنوں جیسے ایک بسمانگری نام کا تپس بھی تھا اس نے تموگن بھگوان شیف کی پوجا کی تھی بارہ ورس تک شیراسن پر نیچے کو سر اوپر کوپیر کیے بھگوان شیف نے پرسند ہو کر کہا کہ مانگ سادھک کیا مانگتا ہے تو بسمانگری نے کہا کہ وچن بد ہو جاؤ پر بھو تب میں مانگوں شیف جی وچن بد ہو گئے اسی سمیں کھڑا ہو گیا شیدہ اور کہا کہ جو آپ کے پاس بسم کڑا ہے وہ بسم کنڈا مجھے دے دو اس میں کیا سکتی تھی بسم کڑے میں کہ جس کے سر کے اوپر رکھ کے یہ کہہ دیا بسم وہ بسم ہو جاتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا جلد کر راک بن جاتا تھا اور اس بسمانگری کے من میں کیا دوست تھا کہ بھگوان سنکر جی سے یہ بسم کڑا پرابت کر کے سیو جی کو ماروں گا اس کی حتیہ کر دوں گا اور پاربتی کو اپنی پتنی بڑاؤں گا تو پنیاتما اس سے دوست اور نیچ وکتی کون ہوگا اپنی ہی ماں کو کیونکہ اشت کی پتنی کو اور بری نظر رکھتا ہے تو یہ تموگن سیو کا اپاسک پھر راکسس کہلائی ہے بھگوان سیو نے جو ہی اس کو بسم کڑا دے دیا تب وہ سیو کا پجاری تموگن سیو کا پجاری کہتا ہے کہ ہولے سنکر ہوسیار تجھے ماروں گا پاربتی کو پتنی بناوں گا بڑا ہسا پھر بھگوان سیو جی ڈر کے بھاگ لیے پنیاتما یدھی یہ مرتنجے کالج جے سرویشور محیشور ہوتے تو سیو جی بھاگتے نہیں عویناسی ہوتے نہیں بھاگتے یہ ناسوان ہے اس لئے یہ بھاگے آگے بھگوان نے پاربتی روح بنا کر اس بسمہ گری کو گندھت نات نچا کر اور اس کی مرتو کی اس کو بسم کیا اور پھر وہ کڑا لا کر کہ بھگوان سنکر کو دیا تو یہ پھر بسمہ اسر کہلایا بسمہ اسر یہ تمہوگن سیو کا اپاسک ایسا ظلم کیا اس نے اور راون بھگوان سیو تمہوگن کا اپاسک تھا راکسس کہلایا اور کتیالی موت میں رہا اپنی ہی ماتا سیتا کو اٹھا لے گیا کیونکہ برما ویشنو محیش یہ تینوں بھائی ہیں اور بھگوان سیتا ہے وہ اب رضوگن کے اپاسک راکسس کہلائے تمہوگن کے اپاسک راکسس کہلائے اب ستوگن کے اپاسک ایک بار ہری دوار کے اندر کمب کے میلے کا اوشر ہوا پر بھی لگنی تھی سبھی یہ ترگن اپاسک گری پوری نگا کنپاڑے نات اور ویشنو یہ سارے ترگن اپاسک ہیں یہ وہاں سنانار چلے گئے کہاں ہر کی پیڑیوں پہ ہر دوار میں وہاں الگ الگ اپنے اپنے گروپ میں کٹھے ہو جاتے ہیں گری الگ پوری الگ اور سنیاسی الگ نگا الگ سے اور ویشنو الگ سے نات الگ سے ایسے ایسے سبھی اپنے اپنے سمہو میں اکتریت ہوئے جب پر بھی لگنے کا سمیہ آیا سبھی پورے منڈلے سور پورے گروپ کے اندر وہ چل پڑتے ہیں سمہو کے سمہو سب سے پہلے نگا پہنچ گئے پیڑیوں کو گھیر کر پیچھے سے یہ نگا تمہوگن شیو کے اپاسک پیچھے سے ویشنو جے کے اپاسک ستوگن ویشنو کے اپاسک ویشنو سادھو آگئے وہ پورا گروپ کئی ہزاروں کا انہوں نے ویشنو اپاسکوں نے ستوگن ویشنو کے اپاسکوں نے کہا کہ نگاو تم بادن سنان کرنا ہم بھگوان ویشنو کے اپاسک ہیں ہم سربسریشت ہیں اور تم بادن سنان کرنا ناغاؤں نے کہا کہ نئی ہم سربسریشت ہیں ہم تیاغی اور بیراغی ہیں ہم نی وستر نی اتھا رہتے ہیں اور پرثم سنان ہم کریں گے تو ویشنو سادھو نے ستوگن ویشنو جی کے سادھو نے کہا اپاسکوں نے کہا کہ تم کہے کہ سریشت ہو تم پسو کی طرح ننگے پھرتے ہو ٹٹی کے ہاتھ بھی نہیں دوتے ہو سرڈ پھڑ راکھ لپیٹ رکھی ہے تم بہار آؤ پہلے ہم سنان کریں گے خبردار جو تم نے سنان کیا اسی بات پر کہا سنی ہوئی اور جھگڑا سروح ہو گیا ایک دوسرے کو تلواروں سے تیروں سے قتلے آم کر دیا پتچیس ہزار یہ ترگن اپاسک رجگن برما سادگن ویشنو تمگن شیو جی کے اپاسک پتچیس ہزار اپاس میں کٹکا مرگے قتلے آم ہو گیا تیر تپک تلوار کٹاری جمدڑ جور بدھاوے ہیں ہر پیڑی ہر ہیت نہ جانے آوازہ تیک چلاوے ہیں کٹے سیس نہیں دل کرونا یہ جگ میں سادگ کہوہوے ہیں جو جن ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پٹھاوے ہیں سچیدہ نند گھن برم کی بارنی میں اس تتو گیان میں لکھا ہے کہ تیر تلوار کٹاری ایک دوسرے گھٹھوں کے دن چھوڑ رہے گھوپ رہے ہیں اور وہ سادگ کے لامے تیر تپک تلوار کٹاری جمدڑ جور بدھاوے ہیں ڈٹھ کے جگڑا کر لڑ رہے ہیں اور ہر پیڑی ہر ہیت نہیں جانے اور وہاں جا کرد چلاوے ہیں وہاں تلوار چلا رہے ہیں اور کٹے سیس نہیں دل کرونا دیا کا نام نے ان کے اور وہ جگ میں سادگ کو آوے ہیں اور جو جن ان کے درشن کو جاوے ہیں ان کو بھی وہ نرک پٹھاوے ہیں یعنی ان سنتوں کے پاس بھی کوئی جاتا ہے وہ ان کمپلیٹ گیان دند کتھا سناتے ہیں اور ایسے سبحاؤ کا بنا دیتے ہیں تو اسے صد ہو گیا کہ یہ تین نو گنوں کے اپاسک گیتہ جدہ نمبر ساتھ کے سلوک نمبر بارہ سے لے کر پندرہ تک سفرش کر دیا کہ راکھ سبحاؤ کو دھارن کیوئے منشو منیج دوسیت کرم کرنے والے مورک برم کہتا ہے میری پوجا بھی نہیں کر دی